بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے لنگز کینسر کے لنگز کینسر کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کینسر کسے کہتے ہیں انکنٹرولڈ سیل ڈویجن کو ہم کینسر بولتے ہیں یعنی کہ سیل کی ایک ایسی دویجن جو کہ جس کی وجہ سے وہ ہماری بارڈی کے برین کے کنٹرول میں نہیں رہتی اور وہ لگاتا ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں ایسی ڈویجن کو ہم سیل ڈویجن بولتے ہیں سیل ڈویجن اگر سکن میں ہوگی انکنٹرولڈ سیل ڈویجن تو اسے ہم سکن کینسر کہیں گے اگر اور کسی بارڈی پار اگر کیڈنی مغیرہ میں ہوگی تو وہ کیڈنی کینسر ہوگا لیکن آج ہم بات کریں گے لنگ کینسر انکنٹرولڈ سیل ڈویجن ان لنگ ٹیشو کارڈ لنگ کینسر کہتا ہے کہ اگر انکنٹرولڈ سیل ڈویجن ہے وہ لنگ کی ٹیشو میں ہو رہی ہوگی تو اسے ہم لنگ کینسر بولیں گے ٹھیک ہے سیل جو ہے وہ لگاتا ڈوائیڈ ہوتے رہیں گے اور آگے جا کے ایک ٹیومر بنا دیں گے ٹیومر ہم بولتے ہیں اب نارمل جو ماس ہوتا ہے سیل کا اسے ہم ٹیومر بولتے ہیں اب نارمل ماس سیل ڈوائیڈ ہو رہے ہیں اور آگے جا کے یہ ٹیومر بناتے ہیں ٹیومر جو آگے جا کے کینسر کاؤز کرتا ہے ٹیومر کین افیکٹ ادھر آرگنز جب ٹیومر دوسرے آرگنز کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ دوسرے آرگنز کو بھی کینسر کاؤز کرنے میں مدد دے گا ٹھیک ہے اگر ہم لنگ کینسر کی سمٹمز دیکھیں تو سب سے پہلے جو سمٹمز آتی ہے وہ شارٹنس آف بریتھ یعنی کہ سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے ٹھیک ہے کاف بیڈ کاف ویڈ بلڈ اگر ہم ایک خانسی اور اس کے ساتھ خون آ رہا ہے تو یہ بھی لنگ کینسر کے ایک علمات ہے ٹھیک ہے اور لازن ویٹ وزن میں کمی بھی لنگ کینسر کی ایک علمات ہے ٹھیک ہے فیکٹر جو ہیں لنگ کینسر کاؤز کرتے ہیں وہ فیکٹر ہم دیکھیں گے تین طرح کی ہوتے ہیں ایک آر سینو جنس ٹھیک ہے آئیون آزنگ ڈیڈیشن اور وائرل انفیکشن ٹھیک تین طرح کی فیکٹرز ہیں جو کی لنگ کینسر کاؤز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کاؤسینو جنسز کسے کہتے ہیں ایک ایسا فیکٹر ہے جو کے کاؤز کرتا ہے کینسر کو ٹھیک ہے کارسینو جن سموکنگ سموکنگ کے ذریعے بھی کینسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آئیون آزنگ ڈیڈیشن اور وائرل انفیکشن جس میں وائرس جو ہیں وہ فیکٹر فیکٹ کرتے ہیں لنگز کو ٹھیک ہے ایچ پیو وائرس ٹھیک ہے یہ آتا ہے لنگز کینسر میں ٹھیک ہے میجر فیکٹر جو ہے لنگ کینسر کا وہ ہے سموکنگ جو انسان سموکی کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے لنگ کینسر کا ٹھیک ہے سموکنگ کے جو سگرٹ کا دعا ہے اس کے اندر تقریباً پچاس سے زیادہ ایسے کارسینو جنس دریافت میں جو کی کاز کرتے ہیں لنگ کینسر ٹھیک ہے پیسی سموکنگ is more dangerous پیسی سموکنگ ہم کسے کہتے ہیں ایک سگرٹ بندہ پی رہا ہے تو اس کا دعا اگر دوسرے آدمی کے فپروں تک جاتا ہے تو اسے ہم پیسی سموکنگ کہیں گے اور جو پیسی سموکنگ سے ہمارے پاس لنگ کینسر ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جو فیلٹر والی سائٹ کا دعا ہے جو انسان اپنے موں میں ڈال کر اندر اپنی فپروں تک لے کر جاتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ وہ دوسری سائٹ سے دعا نہیں کر رہا ہوتا ہے